دل کہتا ہے ایک کام کرے چل زندگی قرآن کے نام کرے ہم راہی قرآن میں کٹ کر چل جنت میں آرام کرے دل کہتا ہے ایک کام کرے دل کہتا ہے ایک کام کرے میری جان ہے قرآن پہچان ہے قرآن اقمدنی کی گونجتی آواز ہے قرآن میری جان ہے قرآن پہچان ہے قرآن ایکم تو بنات الحسنہ اہلوں و سہلوں و مرحبا اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تمام شرکع ناظرین کورس میں آج چپٹر نمبر وان اور لیسن نمبر فائی میں تمام کو خوش آمدید کہتی ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزر ہم سب کو و رتیل القرآن ترتیلہ کے مطابق پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آج کا لیسن بہت چھوٹا سا لیسن ہے آج کے لیسن میں ہمارے پاس جسٹ ٹو لیٹر ہیں سب سے پہلے دیکھئے گا ہمارے پاس ایک شکل ہے اس شکل کے دو حصے ہیں اوپر سے نیچے کی جانب ایک سیدھی لکیر ہے اور آگے دیکھیں نیچے سے تھوڑی سی جو ہے اوپر سے نیچے کی جانب سیدھی لکیر ہے اور اس لکیر کے اس لائن کے دائیں سائیڈ پر بیزوی شکل ہے سیم ویسی شکل جیسے سود اور زود کی اوپر بیزوی ماں انڈے کسی شکل تھی لیکن وہ اوپر تھی اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے سیدھی لکیر کھینچیں گے اور اس لکیر کی دائیں سائیڈ پر بیزوی شکل ایک چھوٹی سی بنا کر اس کے ساتھ جوڑ دیں گے اور اس پوری شکل کا نام ہوگا تغا تغا چلی خصوصیات دیکھ لیتی ہیں یہ دو حرفی لفظ ہے تغا پلس علیف ساتھ جوڑ دیں گے تو یہ اردو میں لکھا ہوا تغا آ جائے گا اس کی خوبی جی ہے کہ یہ حروف کلکلا میں سے ہے چلی یہ دیکھ لیتے ہیں ایک اور بات یاد رکھے گا کہ یہ موٹے حرف میں بھی آتا ہے یہ تین خصوصیات ہو گئے چلے دیکھ لیتے ہیں اب یہ آدھا کیسے ہوتا ہے زبان کی نوک جب اوپر کی اگلے دو دانتوں کی جڑ کی طرف والے حصے سے لگیں اس کو ذرا اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں تقریبا الفہ بیٹ میں زبان کی نوک اور دانت ہی زیادہ یوز ہوتے آ رہے ہیں زبان کی نوک لے لینے ہیں اور اوپر کے اگلے دو دانت یہ جو اوپر والے درمیانی سامنے فرنٹ جو تھوڑے سے باقی دانتوں کی نسبت چوڑے بھی ہیں ان دو دانتوں کی جڑ کی طرف والے حصے سے لگیں یاد رکھیں گا زبان کی نوک ان دو دانتوں کی جڑوں کو پورا ٹچ نہیں کرے گی بلکہ اس کے ہاف پارٹ کو چٹ ٹچ کرے گی وہ جو دو دانت ہیں سامنے والے اس کی جڑوں کے آدھے حصے کو زبان کی نوک ٹچ کرے گی تو یہ بن جائے گا اس کی آواز ٹی کی طرح ہے یہ توا کی ساؤنڈ ہے چلیے اب اگلا لیٹر دیکھ لیتی ہیں اس میں بھی ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت اور پچھلی شکل سے ملتی جلتی ایک شکل ہے یہ شکل بھی دو حصوں پر مشتمل ہے سیم پچھلی شکل کی طرح اوپر سے نیچے کی جانب ایک سیدھی لکیر کھینچیں گے اور لکیر کی داہی طرف ایک بیزوی انڈا نمہ چھوٹی سی شکل بنا دیں گے اور اس بیزوی شکل کے اوپر ایک نشان لگا دیں گے اس کا نام ہے نو قطع اور اس پوری شکل کا نام ہے زو چلے خصوصیہ دیکھ لیتے ہیں یہ موٹی اور نرم حروف میں شمار ہوتا ہے موٹا بھی ہے اور نرم بھی پڑھا جائے گا یہ دو حرفی لیٹر ہے زو پلس علیف زو یاد رکھے گا زال زاد اور زوا میں فرق لازمی رکھنا ہے چلیے دیکھتے ہیں آدھا کیسے ہوتا ہے زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے والے سامنے کے دانتوں سے لگے تو آہ میں صرف اوپر کے دانت تھے زوا میں اوپر اور نیچے والے دونوں دانتوں میں آ جائے گا زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے والے سامنے دانتوں سے لگے تو یہ زوا 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 آدھا ہو جائے گا گویا کہ اس کی آواز Z ڈبل آ کی ساؤنڈ میں بن جائے گی زوا 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 چلیے آج کا لیسن اتنا ہی کافی ہے جزاک اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دل کہتا ہے ایک کام کرے دل کہتا ہے ایک کام کرے چل زندگی قرآن کے نام کرے